رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے ناظرین زوق سے ہماری ملاقات آبِ حیات کے صفحات میں ہوتی ہے جہاں شیخ محمد ابراہیم زوق ملک و شورہ کا تاج پہنے استاد شاہ کے روپ میں اپنے بے شمار کارناموں کے ساتھ ملتا ہے اس کے بعد عدب کے دوسرے تاریخ نویسوں نے انہیں مختلف رنگوں میں پیش کیا زوق کی شائری مجلسی شائری کی سب سے امدہ مثال ہے ان کی مجلسی شائری کے رنگ نے ہی دلی میں غالب اور مومن جیسے شورہ پر فوقیت قائب رکھی تھی شیخ محمد ابراہیم زوق کی ولادت سن سترہ سو نواسی میں ہوئی وہ ایک غریب سپاہی کے بیٹے تھے دوران تعلیم میں ہی شیر کہنے کا شوق پیدا ہوا ان دنوں دلی میں شاہ نصیر کا بول بالا تھا زوق انہی کے شاگرد ہو گئے شاہ نصیر میں جب ان کی مقبولیت دیکھی تو اس خوف سے ٹالنے شروع کیا کہ کہیں وہ ان سے آگے نہ بڑھ جائے یہ دیکھ کر زوق ان سے الگ ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنی ریاضت اور مشق سے شورت حاصل کر لی یہاں تک کہ بہادر شاہ زفر نے انہیں بلا کر اپنا استاد بنا لیا اس وقت زوق کے عمر صرف بیس سال کی تھی اس عمر میں انہوں نے بادشاہ کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا اس پر ان کو خاقانی ہن کا خطاب ملا جب بہادر شاہ بادشاہ ہوئے تو انہوں نے زوق کو اپنی سلطنت کا ملک کو شورا مقرر کر دیا اور ان کی تنخواہ جو ابتداء میں صرف چار روپے تھی سو روپے تک پہنچ گئے انہوں نے بہت سے قصیدے کہے جن پر ان کو جاگیر میں گاؤں بھی ملے اور خلط و خطاب بھی سر اٹھارہ سو چوون میں ان کا انتقال ہو گیا ناظرین زوق کی شاعری میں تجربے کا وہ عوامی انصر موجود تھا جس کی وجہ سے ان کے اشار مجالس میں موقع محل کے مطابق سب سے زیادہ استعمال ہوتے تھے شیر سننے اور شیر سنانے والا شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس شیر میں ان کے خیالات بالکل ایک جیسے ہیں تو آئیے ناظرین ایسی ہی ان کی یہ خزل سنتے ہیں موسیقی 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 کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب تو خبرہ کی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب تو خبرہ کی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم نہیں وہ جو کرے خون کا دعوا ہم نہیں وہ جو کرے خون کا دعوا بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو م کر جائیں گے بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو م کر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب تو خبرہ کی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے بلکہ پوچھے گے شو لائے آہ کو بجلی کی طرح چمکاؤں شو لائے آہ کو بجلی کی طرح چمکاؤں پر مجھے در ہے کہ وہ دیکھ کے در جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے زور کی غزلوں میں یہ جذبہ و احساس کی جگہ زبان اپنی تخلیقی حصیت کے ساتھ نظر آتی ہے انہوں نے غزل کو اپنے زور بیان کے لیے ایک فارم کے طور پر اپنایا اس کے باوجود ان کی غزلیں اس دور کی نمائندگی کرتی ہیں انیسوی صدی اس کا نصور اردو غزل کا وہ بھی سنہری دور ہے اس میں شیخ عمرہیم زوق مرزا غالب مومن خمومن اور بہدو شاہ زفر جیسے شاعر سب کا اسلوب الگ سب کے بیدان الگ ہیں لیکن غزل کیسی غیر معاملی غزل وہ لوگ کہتے ہیں زوق اس وقت سب سے ممتاز شاعر ہیں زوق کو محوروں کا امثال کا روزمرہ کا شاعر کہا گیا زوق کو مشکل ردیفوں اور عدق قافیوں کا شاعر کہا گیا یہ تمام چیزیں بھی زوق کے ساتھ رہی لیکن زوق نے اس وقت کی زندگی اس وقت کے معاملات اور خاص طور سے جو فارسی کلاسی کی غزل کے اثرات ہمارے ہاتے وہ تمام چیزیں زوق کے ہاں دیکھی جا سکتے ہیں ایک جیس کہی جاتی ہے کہ صاحب وہ شاعر زبان کا شاعر ہے صرف زبان کے شاعر جو ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ کیفیات نہیں ہوتی ہے جو زوق کے آئے ہیں زوق نے زبان کا بھی استعمال کیا لیکن زبان کا استعمال کتنی سطحوں پر ہو سکتا ہے اور اس کا تخلیقی استعمال کیا ہے یہ بھی وہ جانتے تھے ناظرین ہم جب بھی زوق کا نام لیتے ہیں تو ان کا اہد اپنی تمام خصوصیات اور تاریخ و ثقافت کے ساتھ ہمارے سامنے روشن ہو جاتا ہے محترم ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی ایک اور غزل سن لی جائے موسیقی آہ 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 وقت پیری شباب کی باتیں وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں وقت پیری شباب کی باتیں موسیقی پھر مجھے لے چلا ادھر دیکھو پھر مجھے لے چلا ادھر دیکھو پھر مجھے لے چلا ادھر دیکھو دل خانہ خواب کی باتیں دل خانہ خواب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں وقت پیری شباب کی باتیں موسیقی 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 ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں موسیقی 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 ذوق کے سب ہی قصیدے بادشاہوں کی مدہ میں اور خالص درباری زندگی کی پیداوار ہیں اسی وجہ سے قصیدہ گوش شورا کی غزلوں میں بھی وہ بے چین اور بے قرار جذباتی انصر نہیں پائے جاتا جو غزل کے لیے ضروری ہے ذوق کا زبانہ بہت ہی دلچف زمانہ ہے اردو شائری کا اگر آپ سرمایہ دیکھیں تو اردو غزل کے اسادزہ میں اور اس کے بعد قصیدے کے اسادزہ میں اگر آپ کو دو چار نام ملیں گے تو ان میں ذوق کو آپ سر فیرست رکھیں گے ان سے پہلے قصیدے کے شائروں میں سودا کا نام سب سے بڑھا تھا اگرچہ میر نے بھی قصیدے کہے کچھ غالب نے بھی کہے لیکن ذوق کا مرتبہ قصیدہ نگاری میں بہت بڑا تھا ذوق کی غزل میں وہ تہیں نہیں ہیں ایک ہی شعر میں متعدد صدہیں نہیں ہیں جو جیسے غالب کے ہاں ملتی ہیں تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ایک دانشوروں کے لیے ذوق کی شائری وہ زبان کے اعتبار سے تو چیلنج ہے لیکن شائری کے اعتبار سے اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج غالب کی شائری ہے اور وہ آج تک ویسے ہی چیلنج منع ہوا ہے ذوق کی شائری جو ہے وہ پسند کی جائے گی محفلوں میں مقبول ہوگی عام لوگوں کی زبان پر چڑھی ہوگی بات بات پر اس کا استعمال ہوگا اور ہمیں لبھائے گی ہمیں پسند آئے گی اور ہم اسے ہر زمانے میں یاد رکھیں گے اور آج بھی آپ دیکھیں گے تو اچانک لوگوں کی زبان پر اگر اشار آ جاتے ہیں مسرے آ جاتے ہیں تو وہ ذوق کے ہوتے ہیں تم بھول کر بھی یاد نہیں کرتے ہو کبھی ہم تو تمہاری یاد میں سب کچھ بھولا چکے زوق کی شائری کے پسمنظر کو دیکھئے تو اس میں اٹھارویں صدی کی عدبی روایت کے دور جہاں نمائی طور پر ملتے ہیں وہ شیری رجحان جسے مرزا مزہر جان جانا میر، درد اور مصحفی نے پیدا کیا یہی وہ رجحان ہے جو انیسوی صدی میں غالب مومن، شیفتہ اور ان جیسے دوسرے شورا کی صورت میں مزید بلندیوں پر نظر آتا ہے ناظرین، ذوق کی ایسی ہی غزل ملائزہ فرمائیں موسیقی موسیقی لائی حیات آئے غزالے چلی چلے لائی حیات تیر آئے غزالے چلے چلے اپنی خوشی نائے نائے اپنی خوشی چلے لائی حیات آئے غزالے چلے چلے لائی حیات آئے غزالے چلے چلے موسیقی بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کرے جو کامنا بے دل لگے چلے پر کیا کرے جو کامنا بے دل لگے چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ آئے اپنی خوشی چلے لائی حیات آئے خزالے چلے چلے دنیا نے کس کا راہ فناہ م دیا ہے ساتھ دنیا نے کس کا راہ فناہ م دیا ہے ساتھ اپنی خوشی نہ آئے نہ آئے اپنی خوشی چلے لائی حیات آئے اپنی خوشی نہ آئے غزالے چلے چلے زوق کا جو کی اولیات میں جو بات ہے وہ یہ کہ دلی کا روز مرہ اور اس زمانے کی عام بولچال کی زمان کو جو استناد بخشا اور جسے عدب میں بڑی اونچی جگہ دی وہ ان سے پہلے بھیر تو کر چکے تھے یہ لیکن زوق نے اپنے زمانے میں جی ستھا کی کام کیا اس عہد میں کسی اور نے نہیں کیا ان کی پوری شاعری آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دلی کا محورہ اور دلی کی عام بولچال کی زمان اس میں ملے گی زوق کے جو بہت مشہور اشاعر ہیں جو زبانزدی خاصوں عام مززمانی میں بھی تھے اور آج بھی ہیں بلکہ بعض اوقات لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے اور وہ شعر عام طور پر معاشرے میں پڑھے جاتے ہیں اور وہ تمام اشاعر متلے ہیں یعنی زوق کے جو مشہور اشاعر ہیں ان میں بیشتر متلے ہیں متلے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ایک دوسرے کے لیے یا سبب مصببت کا کام کرتے ہیں اور اس میں جو رب اور جو ایک طرح سے تعلق ہوتا ہے جو ایک طرح کا جوڑ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ان شعرہ کے ہاں جو قادر الکلام شاعر ہیں غزل کا مطلع اور بہترین مطلع کہنا بہت مشکل کام ہے لیکن زوق اس قسوٹی پر پورے اترتے ہیں اور ان کے مطلعے ہی عام طور پر زمانزدیں خاص و عام ہوئے ہیں تو زوق کی قادر الکلامی اور زوق کا شاعری پر اس طرح سے حاوی ہونا کہ وہ جو بات کہیں گے اور جس طرح کہیں گے اور اگر مطلعے میں کہیں گے تو مطلعے کے تمام جو فنی رموز ہیں ان کا پاس رکھیں گے یہ بات زوق میں بلدر جاتا موجود ہے کہتے ہیں آج زوق جہاں سے گزر گیا حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا ناظرین زوق کی شاعری دل میں دھرکن اور گرمی نہیں پیدا کرتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا سارا سرمایہ شاعری اسی ڈھنگ کا ہے زبان پر ان کو بڑی قدرت تھی زندگی کے عام مسائل کو عمومی اخلاقی شکل دے کر پیش کرتے تھے فنی شیر کے بڑے عالم تھے ناظرین ان کی غزلے دیکھی جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کی سادگی اور صافتلی ان کی تخلیقات میں پائی جاتی ہے آدمیت اور شہ ہے علم ہے کچھ اور چیز کتنا توتے کو پڑھایا پر وہ حیوہ ہی رہا ناظرین اسی کے ساتھ میں سروت زہرہ آپ سب ہی سے ودا چاہوں گی اگلی دفعہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 کیسا لگ رہا ہے